طلبہ پر تشدد کرنے والا پرنسپل انعام القبیر کو مقامی عدالت پہ پیش کر دیا گیا پرنسپل نے تشدد کر کے طالبین کا بازو توڑ دیا تھا پرنسپل کو عدالت پہ پیش کر دیا گیا ہے چترال میں طلبہ پر تشدد کرنے والا پرنسپل انعام مقامی عدالت پہ پیش کر دیا گیا ہے پرنسپل نے طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا بری طرح سے تشدد کیا طلبہ پر جبکہ ایک طالب علم کا بازو بھی توڑ دیا تھا اس پرنسپل کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے ٹیٹرال میں ننے طلبہ پر تشدد کرنے والے جلات پرنسپل کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ٹیٹرال میں طلبہ پر تشدد کرنے والا پرنسپل انام القبیر آج مقامی عدالت میں پیش کیا گیا ہے پرنسپل نے تشدد کر کے طالبین کا بازو توڑ دیا تھا اور اب اس پرنسپل کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا ہے خالد الرحمان سے مزید تفصیلات لیں گے خالد پرنسپل کو آج مقامی عدالت پیش کیا گیا ہے کیا عدالتی کارروائی رہی آج جی بالکل یہ وہ پرنسپل ہے جس پر الزام ہے کہ دو ماہ قبل انہوں نے ایک بچے پر تشدد کیا تھا بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس سے ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا اور یہ بھی انکشاب ہوا ہے کہ اس سے قبل بھی پرنسپل انامالکبیر جو ہے وہ اپنے طلبہ پر جسمانی تشدد کرتا رہا ہے تاہم آج جو ہے انہیں مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے کارروائی جو ہے کارروائی کا سلسلہ جاری ہے جو پرنسپل ہیں ان کو عدالت کے سامنے اس وقت پیش کر دیا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں کسی قسم کا تحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ عدالتی کارروائی جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں جی شکریہ تفصیلات کے لئے خالد